کراچی کے لیے بڑا دن آ پہنچا وزیراعظم عمران خان آج شہر قائد کے دورے پر آئیں گے آٹھ سو ارب روپے سے زائد کے ٹرانسفورمیشن پیکج کا اعلان کیا جائے گا ٹرانسپورٹ، سرکلر، ریلوے، سیورج، پانی کی فرامی اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے بڑے منصوبے شامل اتحادیوں سے بیٹھک لگائیں گے تاجروں کے مسائل سنیں گے سنتکاروں نے بھی امید لگا لیں کراچی کا انفرسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے آٹھ سو ارب کا منصوبہ بنایا ہے وفاق اسے ڈبل کر دے تو کراچی میں انقلاب لے آئیں بلاول بھٹو زرداری کو وفاق سے آس مگر ساتھ ہی آنکھیں بھی دکھا دیں کہا سپریم کورٹ میں بہلیا ٹاؤن کا پیسہ ملیر والوں کا ہے وفاق سندھ کے پیسے سے چلتا ہے حکومتی ارکان تنس سے باز رہیں بلاول کے تلخ الفاظ پر پی ٹی آئی رہنما کبھی ویسا ہی جواب بلاول سے کئی سوالات پوچھ لیے کہا آیان علیہ اور اومنی کا پیسہ کہاں سے آیا جیال وزیر اور مشیر ارب پتی کیسے بنے مگر یہ بھی کہہ دیا تمام الزامات کے باوجود عوام کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ورلڈ بینک نے کراچی میں سندھ حکومت کے خراجات کو ناکافی قرار دے دیا رپورٹ میں کہا کراچی پر دس سال میں دس ارب ڈالر لگیں تو بہتری آئے گی کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کچھرے اور آلودگی کے باعث کراچی جنوبی ایشیا کا پانچپاں گندہ شہر بننے جا رہا ہے کراچی ڈیفنس میں ڈاکٹر ماہا کی مبینہ موت پولیس کا میرپور خاص کی عدالت سے رابطہ سیشن جج کو قبر کشائی کے لیے خط لکھ دیا اجازت ملنے کے بعد میجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کشائی ہوگی ماہا کے اہل خانہ نے جناس پتال کی میڈیکل ریپورٹ کو غلط قرار دے دیا مسیحہ خود مریض بن جائے تو کیا کیجئے سندھ پولیس نے کچھ ایسا ہی کیا منشیات سے پیچھا چھڑانے کے لیے اورنگی ٹاؤن میں بحالی مرکز بنایا مگر ڈاکٹر ہے ندوہ کھلے عام منشیات کا استعمال ہو رہا ہے مریضوں کو علاج کے نام پر بس نہلا دیا جاتا ہے بارشوں کے بعد مختلف شہروں میں حادثات چکوال میں چھت گرنے سے چار اور اٹک میں تین افراد جام بھاگ نشیبی لاکھے زیریاب درائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب درائے جہلم میں اونچے درجے کا سیلاب خوشاب میں درجنوں دہات زیریاب پاک فوج کا ریسکیو آپریشن لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا سوات میں سیلابی ریلے سے تباہی کئی گھر تباہ مکین اپنوں کے بچھڑنے پر صدمے میں ہیں آسم سلیم باجوا کی وضاحت قبول استیفہ نامنظور وزیراعظم کی بطور معابنے خصوصی کام جاری رکھنے کی ہدایت عمران خان نے کہا آسم سلیم باجوا نے جو ثبوت دی اور وضاحت پیش کی اس سے مطمئن ہوں عمران خان آسم سلیم باجوا کا استیفہ منظور کرتے تو خود بھی مصطفی ہونا پڑتا مریم نواز کا وزیراعظم پر لفظیوار ٹویٹ میں لکھا اعتصاب کا بیانیاں اپنی موت آپ مر گیا حکومت میں این آر او ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے بلاول بھٹو کو بھی معاملے پر تحافظات کہا دال میں کچھ تو کالا ہے ہمارے اوپر نیوز پیپر سٹوریز کے بنیاد پہ جی آئی ٹیز بنتے ہیں تو لوگ سوال پوچھیں گے کہ دوسرے کیلئے جی آئی ٹی کب بنے گا ان کا گرفتاری کب ہوگا دوہری شہریت کا حامل شخص الیکشن لڑنے کا اہل ہوگا وزیراعظم اور کابینہ نے آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی بابا روان کہتے ہیں الیکشن ہارنے کی صورت میں امیدوار کا دوہری شہریت چھوڑنا ضروری نہیں جیت کی صورت میں شہریت چھوڑنا ہوگی پہلے ظلم کیا کم ڈھاتے ہو جو اب مزید چاہتے ہو کہ الیکٹرک کی کراچی والوں کو بجلی کا جھٹکہ لگانے کی تیاری نیپرا سے بجلی مزید مہنگی کرنے کی فرمائش کر ڈالی فی یونٹ ایک روپے چوون پیسے مہنگا کرنے کی درخواست اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بت کو بھی بجلی ایک روپے نو پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی تھی پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھلیں گے شفقت محمود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس کہا کرونا کا خطرہ کم نہیں ہوا یونیورسٹی اور کالیجز پہلے کھلیں گے سیکنڈری اور پرائمیری سکولز اس کے بعد کھولے جائیں گے حتمی فیصلہ سات ستمبر کے جائزہ اجلاس کے بعد ہوگا اسلامیہ کالیج پشاور نے اتنی ترقی کر لی کہ جان سینہ وارلڈ انڈر ٹیکر نے داخلہ لے لیا جالی رول نمبر اور مارکس والے جان سینہ کا نام میرٹ لس پر بھی آ گیا کالیج انتظامیہ نے داخلے کو کسی کی شرارت قرار دے دیا اور پاکستان آئی سی سی ورلڈ کپ کی میزبانی کا خواہش من چیئرمن پی سی بھی احسان مانی کہتے ہیں دوہزار تائیس سے اکتیس کے درمیان چار ایونٹس کی میزبانی میں دلچسپی ہے بگ تھری کی بھی مخالفت کر دی کہا آئی سی سی کا نیا چیئرمن انگلینڈ آسٹریلیا یا بھارت سے نہیں ہونا چاہیے